نمشکار اپورواز کچن میں آپ کا سفاگت ہے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن کی ایک رسپی شیئر کرنے والے ہوں آج ہم بنائیں گے چکن مہارانی جتنی رچ اس ڈش کا نام ہے کھانے میں بھی اتنی ہی سوادسٹ بن کر یہ تیار ہوتی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں سنڈر سپیشل چکن مہارانی کیسے بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو مارینٹ کر لیں گے یہاں میں نے دو کلو چکن کا یوز کیا ہے اس حساب سے میں سارے مسالوں کا یوز کروں گے چکن کو اچھے سے صاف کر کے دھو لینا ہے اور ایک برتن میں ہم چکن کو ڈال دیں گے بڑے چمچ سے دو چمچ دہی ڈال دیں چار چمچ ادرک لیسن اور ہری مرش کا پیس ڈالیں دو چمچ کالے مرش پورٹر کالے مرش پورٹر ڈال دینے کے بعد اب ہم اس میں دو چمچ کسوری میتھی ڈال دیں گے کسوری میتھی ڈال دینے کے بعد ہاف چمچ لال مرش پورٹر ڈال دیں چھوٹے چمچ سے دو چمچ گرم مسالہ پورٹر ڈالنا ہے اور ہاف چمچ نمک ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے مارینٹ کر کے رکھتے اور اب ہم چکن مارانے کے لیے ایک مسالہ ریڈی کریں گے توا گیس پر چڑھاتے جب یہ گرم ہو جائے تب ہم اس میں کھڑے مسالے ڈالیں گے فلیم کو لو رکھنا ہے اب ہم اس میں چار چمچ دھنیا دو چمچ صوف دو چمچ جیرہ ایک بڑی لائچی چار چھوٹی لائچی چار لاؤنگ ایک جاویتری ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ہاف چمچ شاہ جیرہ ہاف چمچ شاہ مرچ تین سے چار دانہ کالے مرچ اور تین سے چار دانہ شاہ مرچ ڈال کر انہیں لو فلیم میں ہی بھونیں گے جب تک کہ بھینی بھینی سے خوشبو نہ آنے لگے آپ دیکھ سکتی ہیں مسالوں کا رنگ بدل گیا ہے گیس آف کر دے اور دوہ سے نکال کر ہلکی سی تھنڈی ہو تو ایک فائن پودر بنا کر رکھ لینا ہے اب ہم چکن مہارانی بنانا شروع کریں گے اس کے لیے کڑھائی گیس پر چڑھاتے اور اس میں ایک چمچ گھی اور چار چمچ رفائنڈ آئل ڈال دے تیل اور گھی گرم ہو جائے تب ہم اس میں باری کٹا ہوا پیاس ڈال کر انہیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں آپ دیکھ سکتی ہیں پیاس بلکل اچھے سے بھون چکا ہے تو اب ہم اسے کڑھائی سے نکال لیں گے پیاس کو کڑھائی سے نکال لینے کے بعد اب ہم اسی تیل میں باقی کے بچے ہوئے پیاس کو بھی ڈال دیں گے فلیم کو بھی لو کر دینا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر کے تب تک پکائیں گے جب تک کہ پیاس کا رنگ بدلنا شروع نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتی ہیں پیاس کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں مارنیٹڈ چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دینے کے بعد فلیم کو لو ہی رکھیں اور اسے اچھے سے مکس کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں جب تک کہ چکن اور پیاز سے پانی نہ ریلیز ہو جائے جب تک یہ پک رہا ہے تب تک ہم بادام اور کاجو کو گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے دس منٹ بعد بادام کا چھلکہ ہٹا کر فائن پیسٹ بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں پیاز اور چکن سے کافی سارا پانی ریلیز ہوا ہے تو ابھی فلیم کو میڈیم کر دیں اور اب ہم اس میں ادرک ہری مرچ اور لیسن کا پیسٹ ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک کہ چکن بلکل اچھے سے پکنا جائے اور اس کا پانی سوک نہ جائے آپ دیکھ سکتی ہیں پانی سوک چکا ہے تو اب ہم اس میں جو مہارانی مسالہ ہم نے ریلی کیا تھا ہاف مسالہ ابھی ڈال دیں گے مسالہ ڈال دینے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اب ہم اس میں ایک کٹوڑا ملائی اور دودھ ڈالیں گے ملائی والا دودھ ڈال دینے کے بعد اسے پھر سے مکس کریں اچھے سے اسے مکس کر لینے کے بعد اب اس میں ہم جو کاجو اور بادام کا پیسٹ ہم نے ریلی کیا تھا اسے ڈال دیں گے اس پیسٹ کو ڈال دینے کے بعد گرائنڈنگ جار میں تھوڑا سا پانی لے کر اس پانی کو تیار ہو رہا ہے چکن میں ڈال دینا ہے اچھے سے اسے مکس کر لیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی آٹ کریں گے جس برطن میں میں نے دودھ رکھا تھا اسی میں تھوڑا سا پانی لے کر مکس کر لیا ہے اور تیار ہو رہا ہے اس گریوی میں ڈال دیں گے پانی ڈال دینے کے بعد اسے اچھے سے ایک اور بار مکس کر لیں اور میڈیم فلیم میں ہم اسے کک کریں گے جب تک کہ تیل ریلیز نہ ہونے لگے اب دیکھ سکتی ہیں تیل ریلیز ہونے لگا ہے تو اب ہم اس میں دسٹ کے حساب سے نمک ڈالیں گے نمک ڈالتے وقت فلیم کو لو رکھے اور اب اسے مکس کر لینے کے بعد تھوڑی دیر تک اور پکائے جب تک کہ تیل اوپر تک آنے لگے اب دیکھ سکتی ہیں تیل اوپر تک آنے لگا ہے تو اب ہم اس میں مہارانی مسالہ کا جو ہاف ہم نے رکھا تھا اس مسالے کو ڈال دیں گے اوپر سے کسوری میتھی ڈال دیں کسوری میتھی ڈال دینے کے بعد اس میں ہم چیلی فلیکس ڈال دیں گے چیلی فلیکس ڈال دینے کے بعد اب ہم اس میں سب سے پہلے جو پیاز ہم نے فرائی کیا تھا اس پیاز کو ڈالیں گے فرائیڈ پیاز ڈال دینے کے بعد اب اسے میڈیم فلیم میں تھوڑی دیر تک اور اوپلنے کے لیے رکھتے آپ دیکھ سکتی ہیں کافی اچھے سے اوپالا گیا ہے تو اب گیس آف کر دیں گے اور اسے سرف کر لیں گے تیار ہے ہماری آج کی یہ ریسپی چکن مہرانی ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے میں جیسے بناتی ہوں آپ کے ساتھ میں نے وہی ریسپی شیئر کیا ہے آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل میں نئے ہیں اور ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو بس ویڈیو دیکھ کر چلے نہ جائیں ایسے ہی ایزی ٹو میک اور ٹیسٹی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائٹ میں جو بل آئیکن دیکھ رہا ہے اسے برس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے اپلوڈ کیے ہوئے ہر ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹیگرام میں دیکھ رہی ہیں تو فالو ضرور کر لیں ساتھ ہی اب آپ مجھے واتس اپ چینل میں بھی فالو کر سکتی ہیں تو فالو ضرور کریں تھانکیو تھانکس فور واشنگ